یہ ٹھیک ہے یہ ہمارا سلائی پکی یہاں تک کنسپٹ کلیر ہو گیا اب ہم نے زپ لگانی ہے اگر چاہوں میں بھی دو تین منٹ میں زپ کی ویڈیو بنا کے جیسے دوسرے یوٹیوب بھری پڑی ہے یہ لگی زپ اس سے آپ کو سمجھ کے آیا کچھ بھی نہیں آپ کو اس سے آپ نے یہ دیکھ لیا کہ زپ لگ گئی ہے کیسے لگی ہے اس کی احتیاط کیا ہے وہ چیز سمجھ میں نہیں آئی اگر یہ دیکھیں آپ بیٹھ کی نوک یہ نوک دیکھ رہے ہیں بیٹھی ہوئی یہ والی اسی طرح نوک بٹھانی ہے یہ دیکھیں ذرا اوپر بٹھانی ہے ٹھیک ہے اگر آپ نیو ہیں نہیں سمجھ آ رہی تو پھر کیا کریں آپ اس کو آئرن کر لیں ایک گفہ ٹھیک ہے اگر آپ کا ہاتھ پکا ہے ناخن کی مدد سے اس کو ہلکا سے بٹھا لیں اس کو زیادہ آئرن لگانے کے ہمیں ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ آگے ہے ہمارا اس طرح چلیں اب زپ کو دیکھ لیں کیونکہ ہاف زپ لگ رہی ہے زپ کو پکڑنا ہے سب سے پہلے زپ کو چیک کر لینا ہے زپ ٹھیک ہے ہاں جی ٹھیک ہے پھر اتنا سا زپ کو کھولیں کھولنے کے بعد یہ برابر رکھنا ہے زپ کو ایسے یہ چھوٹی بڑی نہیں ہونی چاہیے کیا رکھنا ہے یہ ایسے ایسے ایک سلائی لگا دی نہیں ہے ہم نے اس طرح سے کھلنے نہیں چاہیے زپ برابر اس کو پکا کر دیں چلیں جی بس یہ ایک زپ کی سلائی لازمی لگانے ہیں کیوں لگانے ہیں میں ابھی سمجھاؤں گا آپ کو اس کا فائدہ یا نقصان میں سارا سمجھا کر جاؤں گا آپ کو یہ لیں جی اب کیا کرنا ہے اس کو دینا مشین کے اندر اور زپ کو رکھنا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے نیچے سے زپ پوری کر لیں دونوں سائٹ اس میں دیکھیں کتنی ہمیں کام پر چاہیے ٹھیک ہے زپ ایکسٹر ہے کوئی مسئلہ نہیں جیسے ہم نے زپ لگانا شروع کیا اس کے لیے یہ جو سینٹر والا ہم نے نوک بنائی تھی یہ بلکل زپ کے سینٹر میں ہونے چاہیے ایسے ہم اس کو رکھیں گے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور کنارے پہ بلکل رکھیں ٹھیک ہے یہ والا ٹانکہ بلکل کنارے پہ رکھیں شروع کریں گے اور نیچے سے زپ کو اس کے اندر کر لینا ہے اب کیا کرنا ہے اب یہ والا پورچن تھوڑا سا سمجھ لیجئے گا سمجھنے والا یہ ہلکی اسی جیسے یہ سلائی شروع کی اس کے بعد زپ کو اور کپڑے کو ایک جان رکھنا ہے نہ زپ کو کھچاؤ آئے نہ کپڑے کو کپڑے کو کھچاؤ آئے گا تو زپ ہی کٹھی ہو جائے گی پیچھے سے کھڑی ہو جائے گی زپ اگر کھینچ کے رکھیں گے تو اندر کی طرف جائے گی جیسے کپڑا پڑا ہے زپ لگنے کے بعد کپڑا اسی طرح ہونا چاہیے پھر زپ لگانے کا بلکل بھکا دا ہوگا یہ دیکھیں یہ لیں ٹھیک ہے یہ ایسے رکھا ہم نے اور نیچے سے نیچے سے زپ کو کیونکہ دندار نے اپنی طرف کھینچنے ہی کھینچنے اس کو ہلکا سا ٹائٹ رکھئے گا پھر جو میں نے یہ طریقے کار بتایا ہوئے آپ کو یہ دیکھیں گا دیکھ رہے ہیں کیسے زپ نہیں کر رہی اپنی بلکل جگہ پہ بیٹھنی چاہیے یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہے اب آرہا ہے نیچے والا جو ہم نے کروس بنایا ہوا ہے اس کو بھی زپ کے بلکل سینٹر میں رکھنا ہے ایسے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں گا ٹھیک ہے سلائی لے کے آنی ہے جہاں پر وہ کروس بنا ہوئے اس سے تھوڑی سی یعنی کہ آدھا پاؤں یا ایک پاؤں نیچے لے کے آنے اس کے بعد اچھا ہم کیا کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ایسے ہی یہ دیکھیں یہ سیدھا ہم نے یہ لے کے آئے ہاتھ کی مدد سے ایسے لے آئے یہاں پر پھر کیا کیا جو ہماری زپ ہے اس کے ساتھ یہ ہمارا پاؤں زپ کے ساتھ چلے گا ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے سلائی بٹھا دی اوپر اس طرح اور پھر اوپر سے دیکھ لینا ہے ہم نے یہ دیکھیں اوپر سے کپڑا بٹھا لینا ہے اس طرح سے اس طرح سے کیا ہوگا ایک تو زپ آپ کو آسان رہے گی لگانے میں اور چھپانا ہے زپ کو اتنا بھی نہیں چھپانا ہے کہ آپ کا آدھا اینچوپر چڑ جائے نہیں بلکل جو سلائی ہے اس کے سلائی کے ساتھ رکھنا ہے کپڑا یہ دیکھیں یہ سلائی ہے ٹھیک ہے اور سلائی یہ والی سیدھی رکھنی ہے اکثر و بیشتر یہ سلائی تیڑی ہو جاتی ہے یہ دیکھیں اتنا سبس اب ہم نے ایک زپ پہ سلائی لگائی تھی اس کا کنسٹ آپ کو سمجھ نہیں آیا ہوگا اب تک نہیں سمجھ آیا ہوگا ابھی میں سمجھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر آئے پھر کیا کیا ہم نے یہ زپ کو کھول لینا ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے زپ باہر نکال دی اب کنسٹ سمجھ آیا ہوگا یہ دیکھیں اگر ہم نے وہ سلائی نہ لگائی یہ زپ نے کھول جانا تھا یہاں سے سلائی ٹیڑی ہو جانی تھی سمجھائی بات کی یہ دیکھیں یہ بس وہ یہ پہوں کو اوپر آنا ہے اور اس کے بعد اس کو ایسے ملا کے زپ کو ساتھ ملائی رکھنا ہے وہ جو ہم نے سلائی لگائی تھی اس نے ہمیں بڑی ہیلپ کی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور ساتھ ہی ہم یہ والی سلائی یہاں پر دوبارہ لگا کے اس کو پکا کر دی یہ لیں یہ لیں چھوڑا ہوا ہے یہ کپڑا کچھا چھوڑا ہوا ہے اس کو کیوں چھوڑا تھا یہ کنسپ سمجھیں اور ہمیں اجازت دیں ویڈیو خاصی لمبی ہو چکی ہے لیکن یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی ہیلپ فل رہی ہوگی مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کا کام کرنے کا نظریہ بدل دینا آپ کے بھائی میں یہ لیں اسی طرح ہم نے اس کے اوپر فولڈ کرنا زب کے اوپر یہ لیں ایسے اور ایسے چلیں یہ اس طرح سے ٹھیک ہو گیا دوسری سلائی دوسری سائٹ پہ بھی اسی طرح یہ 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 لینے یہ دیکھیں گرار اوپر سے کیا کرنا ہے ہم نے اسی طرح اس کو اوپر سے بھی ٹرم کر دینا ہے یہ دیکھیں گے یہ دیکھیں گے آپ بتائیں ذرا ہاں جی اوپر نیچے سے آپ کو انشاءاللہ یہ لیں صاف سترا کام کوئی دھاگے کو بچ کوئی اس کی پریشانی ایک یہ بھی ہے ایک ہوتا ہے کہ ہم اسی کا کپڑا نیچے کی طرف فولڈ کرتے ہیں وہ طریقہ بھی ہے مطلب مختلف ہیں لیکن صفائی والا جو معاملہ ہے وہ اسی میں ہے اسی لئے آپ کو یہی ایڈوائز کی ہے ویڈیو لمبی بنی ہے اس کے لئے معذرت باقی انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے لئے کافی فائدہ مند رہی ہوگی یہ دیکھیں یہ لیں ٹھیک ہے جی یہ تھی آج کی ویڈیو انشاءاللہ نیکسٹ انفرمیٹک ویڈیو میں سلائی کے پورشن کو لے کے چلیں اور لمبا چلے گا یہ ایک ایک چیز میں نے آپ کو کمیز کی ایک ایک چیز اسی طرح تفصیلاً سمجھانی ہے اگر تو ایسے ہی چاہیے تو بھی کومنٹس کریں اگر وہ پانچ منٹ والی چاہیے سلائی لگا کے یہ جی یہ لگا لیا وہ لگا لیا وہ لگا لیا وہ چاہیے تو وہ بھی آپ نے بتانا ہے کوشش اچھی لگی ہو دعا میں یاد رکھیے گا مزید کو پریشانی تو رہنمائی چاہتے ہوں دیئے کہ ویڈس ایپ نمبر پر آپ تک کریں یا نیچے کومنٹس کرتے ہیں دے اجازت رکھیں دعا میں یاد رکھیے مانی اللہ اللہ حافظ